بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا بیہ بیوی ایک ساتھ غسل کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے بیہ بیوی اگر ایک ساتھ غسل کر رہے ہیں اور اگر غسل کرتے کرتے شہوت بڑھائے اور ازواج تعلق قائم کرنا چاہے تو کیا غسل خانے کے اندر ایک ساتھ نہاتے ہوئے ہم ازواج تعلق قائم کر سکتے ہیں نظرین آج ہم ان تمام سوائلات کے نوابات آپ کو دینا چاہتے ہیں جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں جیسے بھائی نے پوچھا کہ مولانا صاحب پتہ نہیں بھائی تھے مہن تھا کوئی سوال پوچھا کہ مولانا صاحب ایک ساتھ غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے بھئی جیسے ہم غسل کرتے ہیں پاکی کا غسل کرتے ہیں ویسے ہم نے غسل کرنا ہے غسل کیسے کرتے ہیں تین دفعہ کولی تین دفعہ ناک میں پانی اور سارے جسم میں اچھی طرح پانی بہانا بال بنابر بھی جگہ سوکی نہ رہ جائے روزہ ہے تو صرف کولی کرنا روزہ نہیں ہے تو پھر غرارے کرنا روزہ ہے تو ناک میں پانی ڈالا روزہ نہیں ہے تو نرمڈے تک پانی پہنچانا سارے جسم میں پانی پہنچانا کوئی جسم کیسے خوشک نہ رہتے یہ غسل ہے اس طرح آپ نے کھٹھے غسل کرنا ہے آپ جیسے کہ میہ بیوی کھٹھے غسل کر رہے ہوتے دوسرے کے پر پانی گرا رہے ہوتے جسم مل رہے ہوتے کوئی مسئلہ نہیں بھائی میاں بیوی کھٹھے دوسرے کے سطر ہے دیکھ سکتے ہیں لیکن یاد رکھئے شرمگاہ کو دیکھنا تو جائز ہے میاں بیوی ہے نا سطر بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کی وجہ سے جو جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو نسیار کی بیواری پیدا ہو جاتی ہے وہ بھولنا شروع کر دیتا ہے وہ بات بات کو بھول جاتا ہے تو بہرحل غسل تو کر سکتے ہیں میاں بیوی اور غسل اگر آپ غسل خانے کے در شہوت بڑھائی ہے تو ہم مسئلی بھی کر سکتے ہیں وہاں پر ٹھیک ہے لیکن کوشش کیا کریں جب غسل کر رہے ہیں یا ہم مسئلی کر رہے ہیں تو ایک بات کا خیال لازمان رکھا کریں یہ آپ کے لئے بہتر ہے لوگ اس میں خیال نہیں کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ شرمگاہ کو مت دیکھا کریں حضر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے نہ میں نے کبھی رسول اللہ تعالیٰ کو شرمگاہ کو دیکھا نہ انہیں نے میرے کے شرمگاہ کو دیکھا جائز تو ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دیکھیں نقصان بھی ہے اس کا تو یہ تھی آج کی ویڈیو مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی دعا بیاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کا آگے شیئر ضرور کریں السلام علیکم وآلہ وسلم